بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامک تیچر کے پیارے ناظرین میری بہنر بھائیو آج میں آپ کے لیے جو عمل ایک راز روا ہوں یہ ماہ زلحج کا یہ جو مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اس خاص مہینے کا یہ جو پہلا جمعہ تل مبارک آ گیا ہے اس جمعہ کے دن آپ نے کرنا ہے یہ صورت کاؤسر کا عمل ہے اور یہ رزق میں اضافہ کے لیے ایک نہائیتی مجرب عمل ہے صرف دو منٹ یہ عمل جب آپ نے کرنا ہے تو دو منٹ کے بعد اس کا موجزہ آپ نے دیکھنا ہے یقین کیجئے جو بھی مقصد جو بھی حاجت آپ نے ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو کریں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا آپ کی تقدیر اور آپ کا جو نصیب ہے وہ بدل جائے گا آپ کے گھر میں غیبی رزق اور دولت کی بارچ ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گی آج کا یہ عمل میرے ان بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کہ رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں جو کہ اپنے کاروبار میں کمی کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ آج کل جس قدر مہنگائی چل رہی ہے جس قدر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جتنا مرضی آپ کما رہے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں جو پیسے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی جو پیسے ہیں جو آپ کی رزق ہے وہ کتنی جلدی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اور اس میں برکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو آج کا یہ عمل آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا رزق میں جو برکت ہے جو ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالی برکت دوبارہ آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ مہینہ بہت زیادہ خاص مہینہ ہے اور اس مہینے کے جو پہلے دس دن ہیں یہ پہلے دس دن جو ہے اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہیں اور ان دنوں میں جو بھی عبادت کی جائے اللہ تعالی کے جو بھی ذکر و اذکار کیا جائے وہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے وسیلے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگا جائے وہ فوراں عطا کر دیا جاتا ہے تو آج کا یہ عمل جو ہے یہ سورت کوسر کا عمل ہے سورت کوسر قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں موجود ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فضال و برکات بہت زیادہ ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہِ ذلحج کے اس پہلے جمعہ تل مبارک کے دن آپ نے نمازِ اثر کے بعد جو ہے سورت کوسر کا یہ عمل کرنا ہے سورت کوسر جو ہے یہ آپ نے جب آپ نمازِ اثر پڑھ لیں آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور قبلہ کی طرف مو کر کے آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینی ہے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک سو چوٹالیس مرتبہ ون فورٹی فور ٹائمز ایک سو چوٹالیس مرتبہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے سورت کوسر جو ہے اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے سورت کوسر کو آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ایک سو مرتبہ یا سامیو اللہ پاک کا یہ جو نام ہے اس کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس خاص مہینے کے صدقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے اس خاص دن کے صدقے سے آپ کو مل جائے گا آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی تو آج کا یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ